یوسیٰہ پینسٹ باپ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیا کرنے اور ایٹھوں پر خشبو جلانے سے مجھے بر افروختہ کرتے ہیں جو قبروں میں بیٹھتے اور پشیدہ جگہوں میں رات کارتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہے میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں دھوئے کی ماند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں دیکھو میرے آگے یہ کلم بند ہوا ہے پس میں خموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا خدامد فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈالوں گا تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدگداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا جو پہاڑوں پر خشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناب کر دوں گا خدامد یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ غوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تا کہ ان سب کو ہلاک نہ کروں اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودہ میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے اور شارون گلوں کا گھر ہوگا اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے لیکن تم جو خدامد کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا اور تم سب زبا ہونے کے لیے خم ہوگے کیونکہ جب میں نے بلائا تو تم نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے میرے بندے پییں گے پر تم پیاسے رہو گے میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہو گے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا ہوں گے اور جان کا ہی سے وابیلا کرو گے اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لگت کے لیے چھوڑ جاؤ گے خداوند خدا تم کو قتل کرے گا یہاں تک کہ جو کوئی روح زمین پر اپنے لیے دعا خیر کرے خدا برحق کے نام سے کرے گا اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدا برحق کے نام سے کھائے گا کیونکہ گزشتہ مسئیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پشیدہ ہیں کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیلا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے عبدی خوشی اور شادمانی کرو گے کیونکہ دیکھو میں جرشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناوں گا اور میں جرشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑا جو اپنی عمر پوری نہ کرے کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا اور جو گنے گار سو برس کا ہو جائے ملاؤن ہوگا وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسیں وہ لگائیں اور دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے آیام درخت کے آیام کی ماند ہوں گے اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگاں ہلاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی ماند بھوسا کھائے گا اور سام کی خوراک خاک ہوگی وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے ہلاک کریں گے خداوند فرماتا ہے موسیقی